اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جی آج میں بناؤں گی بہت ہی مزے کا یہ لبنانی ڈیزرٹ ہے اور اس کے لئے دودھ لیا ہے میں نے دو کلو اور دو پیکٹ جاہیے مجھے کریم کے اور سوجی چاہیے مجھے آدھی پیالی چینی ایک پیالی یا اپنے ڈیسٹ کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں چینی ونیلا ایسل چاہیے مجھے کانٹور دو سے تین کھانے کے چمچ زافران چاہیے تھوڑا سا اور پستہ اور روز وارٹر اگر آپ کو گلاب کی پتیاں ملتی ہیں تو زیادہ بہتر ہے اگر نہیں مل رہی تو آپ اس کی جگہ روز وارٹر بھی چند کترے جنسے ہیں یہ اس میں ڈلیں گے اور اس سے اس کا فلیور جنسہ بہت ہی زبردست ہوگا بہت مزے کا یہ ڈیزرٹ بننے والا ہے آپ ضرور ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور چلیں جی اب شروع کرتے ہیں اس کے لئے رفانے رہیں گے سب سے پہلے جنسہ ہے یہ ایک کلو دور جنسہ ہے وہ میں نے ایک دوسری دیکچی میں ڈال دیا اور اس میں اب شامل کروں گی چینی اور چند کترے بنیلا ایسنس کے چینی کو اچھی طرح جب دور میں ڈیزرٹ ہو جائے تو پھر میں اس میں شامل کروں گی یہ سوجی جو کہ آدھی پیالی میں نے لی ہے وہ اس میں جائے گی چینی بھی اس میں ڈیزرٹ ہو چکی ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی جو میں نے آدھی پیالی سوجی لی تھی وہ اور چمچ مسلسل چلاتے جائیں گے جی سوجی ڈالنے کے بعد اسے چمچ مسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ گاڑا سا بیٹریک تیار ہو جائے مارے پاس دیکھیں گاڑا ہونا شروع ہو چکے اسے اب تھوڑا سا اور میں گاڑا کروں گی اور یہاں میں اس میں شامل کروں گی چند کتری رو سوٹو کے جی ویورس پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے اسے پکاتے ہوئے اور دیکھیں کہ ببر بھی بننا شروع ہو چکے اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل ریڈی ہو چکے اور اب میں کر دوں گی اس کا چولا بن یہ ویورس اسے میں نے چولے سے اپار لیا اور اسے میں اب دا دوں گی سرونگ دش میں اسے روم ٹم پیچر پر ٹھنڈا ہونے کے بعد میں سوچ میں رکھوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سیٹ ہو جائے جی اب باقی کا جو دودھ ہے اس میں میں اسے پھر میں نے رکھ دیا چولے پر اور اس میں چینی شامل کروں گی اور چینی کو ڈیزول ہونے دوں گی اس میں دودھ کو بال آ چکے اور چینی بھی اس میں حل ہو چکی ہے اب میں یہاں اس میں ڈالوں گی چند کترے اور کے گلاب کے یعنی کے روز وارٹر اور اسی طرح بلکل تھوڑا سا میں اس میں ڈالوں گی پینیلا ایسنس روز وارٹر ڈالنے کے بعد اب میں نے جو کانٹور تھا اسے میں نے گھول لیا اور دودھ میں تھوڑا سا گھول گیا تھا تھنڈے دودھ میں اور اب میں اس میں شامل کرنے کے بعد اچھی طرح چمک سے اس کو ہلا لیں گے اور تھوڑا سا گاڑا ہونے پہ دلکل ہمارا ریڈی ہو جائے گا بیٹر یہ ہو رہا ہے جی ہمارا سیکنڈ سٹیپ اس کا ریڈی تقریبا یہ بھی ہو چکے ہیں اور اب میں اس کے بعد اس کا لاسپ سٹیپ کروں گی وہ بھی آپ ضرور دیکھئے گا بہت ہی مزے کا یہ ڈیزرٹ پیار ہوگا ہمارے ابھی اس سے جنت سے ہے میں نے تھوڑا سا اور گھڑا کرنا ہے اور اتنی دیر تک میں نے چمچ مسلسل چلاتی رہنا ہے چمچ نہیں چلائیں گے تو وہ ایک جگہ پہ جم جائے گا کانٹور اس کا اور وہ اچھی طرح جو ہمیں شکل چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں آئے گی چمچ مسلسل چلاتے رہنا ہے اور برنا یہ نیچے جل بھی جائے گا اور ساری آپ کی میند جنسیہ وہ ضائع ہو جائے گی جی ویورز دیکھیں یہ بھی اتنا گڑا ہو چکا ہے جتنا مجھے چاہیے تھا یہ اس میں اور اب میں اس میں ڈالوں گی کریم کریم جو میں نے دو پیکٹ لیا تھے چولے سے میں نے اتار دیا چولے سے اتارنے کے بعد میں اس میں کریم شامل کروں گی جی ویورز دونوں پیکٹ جنسے ہیں میں نے کریم کے اس میں شامل کر لیا اور اچھی طرح اب میں مکس کر لوں گی جو پہلے والا بیٹر تھا دیکھیں کتنا اچھا سیٹ ہو چکا ہے اور اب میں اس کے اوپر اس کی تیل کا دوں گی ایک دیا مزید کروں گی دی چھو چھو چھو، چھو 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 خرم نے اچھا سیٹ کر کریں اس کے اوپر میں ڈال دوں گی کٹے ہوئے پیچھتے اور اسے سیٹ ہونے کے لیے میں رکھ دوں گی فریج میں تقریباً ایک ہینٹے کے لیے اور اس کے بعد چند سا ہے میں لاسٹ سٹرپ اس کروں گی وہ بھی دیکھئے گا ضرور اب لاسٹ میں جانسا ہے میں ایک کریمک سیرپ تیار کروں گی اور اس کے لیے چھینی لیے میں نے دو سے تین چمچ اور اس سے جنسا ہے کریمک کرنبائز کر دیں گے یہ کریمل ہمیں شروع ہو چکا ہے اب میں چولے سے اٹھار لوں گی اسے اور ٹوڑا سا میں اس میں پانی ڈالوں گے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گے یہ زافران کی قطعیاں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ اس کا ذائقہ اور کشپوش ان سے زافران کی وجہ سے اور بھی زیادہ اچھی ہو جائے گی ہم میں اپ واپس پھر اسے چولے پر رکھوں گی کری میں سیرپ اور مورا ریڈی ہو چکے اور اسے میں چھلا بان کر کنجی اور اسے کٹھیں گے زافران کے ساتھ بہت ہی زبردست سیرپ ریڈی ہوئے جی ڈیزرٹ بھی ہمارا ٹھنڈا ہو چکے اسے بہت اچھے سے جمنا چاہیے اور جب آپ جمال ہیں تقریباً دو سے تین گھنٹے اسے فریزر میں رکھیں تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے سیٹ ہونے کے بعد آپ اس کے اوپر تھوڑا سا یہ کیری مل سیرپ جنسا جب آپ انڈویجلی بھی جب سرف کریں گے پریٹس میں اس پر بھی آپ ساتھ ایک ایک چمچ جنسا یہ سیرپ کا ڈال کے دیں جی اس طرح اس کے اوپر سیرپ جنسا یہ سپریٹ کر کے تو پھر جنسا یہ آپ اپنے مہمونوں کے سامنے پیش کریں اور امید ہے کہ یہ ریسپی بھی آپ کو بہت اچھی لگے گی بہت مزے کی بنی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور اپنے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ کیسے لگی ہے ہماری آج کی ہی ریسپی آپ کو اپنا بہت سا چاہ رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ قیσε قیس